موسیقی 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 اور ساتھ کے ساتھ بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کر دیں بیل ایکن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہڑنا ہے ولوگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور میری ہیلپ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی ہیلپ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے گائز سو گائز یہ دیکھیں یہ سمائیہ جو بلکل باری کولی چھوٹی چھوٹی سمائیہ ہوتی ہیں پتلی والی یہ وہ سمائیہ ان کو میں پہلے وہ پا لوں گی یہ میں دینے دلانے کے لیے بنا رہی ہوں جیسے محلے میں محلے میں دینے کے لیے اور یوں نوڑ گائز اس وقت جو ہے جس وقت میں یہ تیاری کر رہی ہوں تو اس وقت جو ہے یہ رات کے چار بج رہے ہیں کیونکہ میں نے مہندی کیا ہے جیسے آپ لوگ کو بتائے کہ میں نے مہندی سنٹر کھولا ہے تو بہت سارے لوگ جیسے مہندی خواتین اور بچی ہیں مہندی لگوانے آئیں تو بہت زیادہ مجھے ٹائم لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سے آمنہ بھی کافی کام کرتی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دینے دلانے والی جیسے وہ چیزیں تو میں نے خود نہیں بنانی ہوتی ہے تو اس لیے سو گائز الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ عید بہت اچھی گزر رہی ہے اور آگے بھی گزرے گی باقی دو دن باقی ہیں آپ لوگ اپنا آلپرز ملک بہت ہی بہترین اور ہائیلی بہت ہی بہترین ایک کریمی ملک ہوتا ہے اس سے میں ہمیشہ کسٹرڈ اسی سے بناتی ہوں اور جب بھی میں نے کوئی دودھ والا میٹھا بنانا ہوتا ہے تو میں آلپرز لیکوڈ ملک سے بناتی ہوں اور بہت ہی بہترین اور آلہ بنتا ہے جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے سو یہ سمیئے دیکھیں میں نے اوبال نہیں تھی ان کو میں نے پھر چھان لیا آپ دیکھیں ان کا سائز ڈبل ہو گیا ہے پہلے آپ لوگ کے سامنے بہت کم سی تھی آپ دیکھیں ان کا سائز ڈبل ہو گیا ہے اب یہ دودھ اُبال رہا ہے دودھ کے اندر جو ہے میں کسٹرڈ جو ہے وہ پانی کے اندر گھول کے وہ ڈال رہی ہوں میں سوری پانی نہیں دودھ کے اندر پانی کے اندر کے پہلے جیسے ہم بناتے ہیں میری بسکٹ آپ نے دیکھے ہوں گی کہ میں نے لے کے رکھے ہوں یہ جو کسٹرڈ پوڈنگ سٹروبری میں بنا رہی ہوں میں جیلی بھی سٹروبری ہے میرے پاس اور باقی جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں میں نے وہ بھی приход سٹروبری ہے کسٹرڈ بھی سٹروبری ہے پینک کسٹرڈ سٹروبری آمنا کا فیورٹ ہے میری بیٹی کا تو اسی آمنا نہیں بنا تھا کہ ماما آج جو ہے آپ نے جو کسٹرڈ پوڈنگ بنانی ہے وہ آپ نے اسٹروبری میں بنانی ہے سو گائز جو میرے چینل پر جو میرے چینل پر ریگلر آ کر کمنٹ کرتے ہیں جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ریگلر بیسس پہ مجھے اپریسیشن والی کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ گائز سو یہ کسٹڈ تیار ہے یہ دیکھیں اس کی تھکنس سٹیچ چیک کریں اب میں نے اس کو پرات میں نکال لیا تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ بعد میں میں نے اس کے اندر باقی چیزیں مکس کرنی ہے اب میں اس کے اندر یہ میری بسکٹ کے دو پیکٹ ہاف رول ڈال رہی ہوں بہترین ریسپی ہے گائز یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور جو یہ میری بسکٹ ہیں وہ بہت ہی مزہ دیتے ہیں اس پوڈنگ میں یہ سارے کے سارے جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جو میرے پاس دو میرے پاس موجود ہیں اور پھر جو ہے میں چمر کی مدد سے ان کے اوپر جو ہے وہ کسٹڈ جو ہے میں نے یہ بنایا ہے وہ سارا ان کے اوپر اس طرح یہ دیکھیں سارے تاکہ یہ ڈپ ہو جائیں بسکٹ اندر اور بہت ہی گرم ہے یہ تو تھوڑا ہاتھ بچا کے اور کوشش کریں ان کے بچوں کو دور رکھیں گائز یہ نہیں ہے عید کی صبح کی تیاری ہو رہی ہے میں جیسے ہی اب یہ میں سمائیاں بنا رہی ہوں گائز جیسے یہ نہیں میں رات کو میں نے ساری تیاری کی پیر صبح کو میں جیسے دوپہر کو امی کے گھر آگئی تھی امی نے مجھے بلوایا تو پھر اس لیے جو ہے میں نے جو دوپہر کی روٹین کی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی ہوں یہ جیلی اب ڈال رہی ہوں گائز جیلی سٹرویری جیلی ہے اب یہ میں نے جو میری بسکٹ ڈالے ہیں کسٹڈ کے اندر میں اس کے اندر یہ جیلی ڈال رہی ہوں ایک بہترین اور مزیدار بنتی ہے گائز یہ پوڈنگ پوڈنگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہترین آلہ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے میرا ویلوگ میرا عید کا ویلوگ اور انسٹرگرام پہ بھی جو ہے میں نے سٹوری پہ جو ہے آپ لوگ کوئی نوبارک بولا ہے تو ضرور میری سٹوری دیکھئے گا تو یہ دھوڑ اپل رہا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا سا جو ہے وہ کسٹڈ ڈال ہوئی تھا کہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور تکنس ہو جائے اس کے اندر میں جوک پہ میں نے شکر ڈال دیئے اور پھر دھوڑ اس کے اندر میں یہ دیکھی چھوڑا جائے سمیائے ہیں اور یہ میں نے کسٹڈ ڈھوڑ کے اندر تھوڑا سا گھول کے رکھا ہوا ہے اب میں اس کے اندر مکس کر دوں گی کسٹڈ مکس کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کے اندر سمیہیں ڈال دوں سمیہیں جو میں نے پہلے سے اوبال کے چھانکے رکھی ہوئی ہیں اوبال نہیں ہے اوبالنے کے بعد ان کے اندر سے تھنڈا پانی پھر نکالنا ہے تاکہ ان کی جو اندر جو ایک نشاستہ اسٹارچ ہوتا ہے وہ سارا نکل جائے ورنہ ایک تھکنس عجیب سی آ جاتی ہے پھر وہ مزہ نہیں دیتی ہے سو اب یہ دھوٹ بھی بلا ہوا ہے سمیہیں بھی بنی ہوئی ہیں بلکل پکی ہوئی ہیں تو بس میں صرف ان کو چلے کے جیسے ڈال کے سمیہیں تھوڑا سا مکس کر کے کوئی اوبال وغیرہ نہیں دوں گی میں بس میں اس کو چلے پر سے جیسے اس کی آگ بند کر دوں گی اور صبح تک یہ بہترین جیسے ابھی تو چار بج رہے رات کے پھر یہ صبح کو بہترین سے تھنڈی ہو جائے گی سو گائز اب جو ہے پھر آگے کی کاروائی کرتے ہیں میں اس کسٹڈ پڈنگ میں میں پاکولا کا فلیور ملک کی یوز کر رہی ہوں گائز یہ دیکھیں پاکولا فلیور ملک یہ بھی سٹرویبری فلیور میں ہے یہ میں اس کے اندر کھول کے اس پڈنگ میں ڈال دوں گی بہترین سا ایک ٹیسٹ اور بہترین ایک یعنی کے جیسے آپ جس چیز فلیور میں استعمال کر رہے ہیں آپ اسی فلیور میں اگر آپ الگ الگ فلیور استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے کسٹڈ وانیلا ہے تو آپ بھلے وانیلا پاکولا ملک ڈال سکتے ہیں اور جیسے میں سٹرویور میں بنا رہی ہوں ہاری ساری چیزیں میں نے سٹرویور کی پنک کومنیشن کی ہے سارا پنک پنک جیسے میں نے اس کے اندر کی ہے کیونکہ آمنا کو پنک بہت پسند ہے اب یہ الپرز رچ ملک کریم ہے میرے پاس گائز ایک بہترین بہترین الپرز کی جیسے پروڈکٹ گائز بہترین ہوتی ہے سو اب یہ مکس کر دوں گی میں اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی یہ تیار ہے گائز اور تھوڑی سی میرے کریم جو وہ بچا لی تھی اب میں یہ سوائیوں کے اوپر جیسے تھوڑی سی سپریڈ کر دوں گی اور آخری وہی ہم اپنا دیسی پر نہیں چھوڑیں گے ڈبے کو نچوڑ نچوڑ کے بھی اس کے اندر سے جو نکلے گا وہ نکال لیں گے دیسی کیسے بنیں گے ہم گائز اگر یہ کام نہ کریں تو سو گائز یہ میری سوائیاں تیار ہیں سو میری سوائیاں تیار ہیں کسٹرڈ بھی تیار ہے اور کسٹرڈ پوڈنگ بھی تیار ہے اور سمپل والی جو میں نے پوڈنگ بنائی ہے ایک پوڈنگ وہ بھی تیار ہے سو گائز اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکرہ نے جس نے ہمیں اچھی صحت دی اور اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکرہ نے جس نے ہمارے دستر خوان کو ہرابرا رکھا اللہ حافظ